وائز پانچمہ باب جب تُو خدا کے گھر کو جاتا ہے، تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوہ ہونے کے لیے جانا اہم کونکے سے زبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تُو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کسرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور اہمک کی آواز باتوں کی کسرت ہوتی ہے۔ جب تُو خدا کے لیے منت مانے، تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ اہمکوں سے خوش نہیں ہے۔ تُو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تُو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا مو تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیری ہاتھوں اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے۔ کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بتالت اور باتوں کی کسرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تُو خدا سے ڈر۔ اگر تُو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے، تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زردوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بھڑنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بطلان ہے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے، تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ مہنتی کی نیند میچھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے، خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ اور وہ مال کسی برے حادثہ سے برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا۔ اور اپنی محنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا، جسے وہ اپنے ہاتھ سے لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا، ویسا ہی جائے گا۔ اور اسے اس فریضول محنت سے کیا حاصل ہے؟ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکھداری اور بیزاری اور خفدی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیئے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے، اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بکشی ہے، راحت اٹھائے۔ کیونکہ اس کا بخرا یہی ہے، نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مالو اسباب بکشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے۔ یہ تو خدا کی بکشش ہے، پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔